رحمان الرحیم یا اللہ یا رحمان الرحیم یا مقلب القلوب والأبسار و یا مدبر اللیل والنہار و یا محول الحول والأبسار حوال حالناک الہ حسن الحق اللہمہ عجیلِ ولیکا الفرد اللہمہ عجیلِ ولیکا الفرد حدیعِ صلوات اللہمہ عجیلِ ولیکا الفرد نعرہِ تکبیر خالق کے نادہ نام بلند ہے بابا دے بلند نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام مفاوض عمری علی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد عزبون اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر صلوات الحمدللہ رب العالمین علاق باطل اہل تقوی والیقین عوال العدد العبد المؤید الرسول المسدد المصطفی الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین عبالقاسم محمد السلام السلام علی سیدت جلیلت مخدوم عزت علی شرف آجدہ وسلی حی محمد دھیت مخدومہ محیم العزت علی مردی محدثہ عالمتنا ملا جنباب عالم سردہ مسلمان عادی این مسلے تو بھول گئے جزاکم اللہ شلومہ حسنہ اندی راضی ہونے اللہ تی کالت سبت علیہ مسائبون لو انہا سبت علیہ مسرن علیہ بابدی خالی علیہ اللہ جان دے شریفہ میرا دل چاندے غربت سنا ماجڑی محمد دی پہلی دکھان دی مجلسہ پڑھی سردی ضرور ہے میں نے احساس ہے سارے خیالات ہٹا کے میری ستر توجہ نال سنے آجی سیف جدہ بابدی دربار چو جھن کا جھل کے بابدی کبرتے آبیٹ پہلہ غربت جملہ دی بابا انہی قائمتوں نے بیٹھے ہو یین میں کھڑی رہیا جہے جوان تھڑا سا بھرے انہوں پتے جو کون کھڑی رہیے اوہ کھڑی رہیے جہنو بابا کدا آج رکو ملاللہ شرما کے نروں میں زہرہ دی غربتے ہی میں رو جی میں علی سر تے بان را کے دھائیں مار کے علی علی زہرہ دی غربتے روندہ پہلہ غربت جملہ دن میں بھی آدی بابا انہی قائمتوں نے بیٹھے ہو یین میں کھڑی رہیا جوان سر چاہتے نو غربت سڑے دا اب بھی بھی آدی بابا انہی باقیتوں نے میں روندی ایم و حس دے آئے انہی سائلتوں نے بابا میں حق منگ دی ایم آدین مسئلے تو بھول گئی بابا تو تجان دے میں تیڑی بھولان عجرکو ملاللہ سبحان اللہ اللہ تو نو جزائے خیرتا کرے میرا دل چاندے تیری عبادت واسے ایک سطر پڑھ دا انہ بچیا نو دسڑا چاندہ میں دا مات دھی دا اپڑا مقدر جوان مائے کے مات دھی دا اپڑا مقدر از ذمہ دار آدمیاں ذمہ داری نال پیاداں چالے مقتدیاں کتاباں جنو سطر سمجھے عبادت ہوئے سی مائے کے مات دھی دا اپڑا مقدر اللہ گوائے مانو گھر چمرین دے رہین دینو بازار چمرین دے رہین جنو گھر چمرین اہ دا بھی را کوئینا جنو بازار چمرین اہ اچھار عجروں کو مل اللہ سبحان اللہ سارے وینے شاملوں میں سطر تیرے حوالے کرین دا میں کے مات دھی دا اپڑا مقدر اللہ گوائے مانو گھر چمرین اہ دا پہلو زخمیاں دینو بازار چمرین اہ دی کانڑ زخمیاں جدہ شام دیاں قیدہ نبا کے نانے دی کبر زینب والے سنے جملہ آدی نانا چٹا دیں تیرے نال نا محرم نا ہوئے نا نانا میں زینب تینو کانڑ دکھا وہا مسلمان آجر رسا عجروں کو مل اللہ عجروں کو مل اللہ سبحان اللہ عجر شہادہ تے اگلے سال زہرہ تے غربہ تے اورو سی جڑا ہو سی جوان سار چاہتے نو غربہ سنے دا دسنا چاندہ جو ترے جمادی و ثانی تے دا محرم چے کتنا فرگے چاچا جی اللہ گوائے ترے جمادی و ثانی آجو پترہ دے سامنے مانو مرے دے رہے دا محرم اے محرم دے سامنے پتر کوہے دے میں تا اتنی پڑھ سکتا گروبہ تیار جی عجروں کو مل اللہ عجروں کو مل اللہ ترے جمادی و ثانی تے دا محرم اتنا فرگے مدینہ محمد آئی پتر وے دے رہے دے مامرین دی رہیے کربلا دی نگری اماماں دے دیا رہیے پتر کوہے دے رہیے کیڑا بندہ جیڑا دے میں نو عبادت واستے ٹو رہے دے ہاں جنہیں آئی دعوت پیڑے اللہ گوائے کو ایڈے بے حیائین مدینہ چمانو چادر چمرے دے رہین کربلا زینب دی چادر لہاں کے مرے دے رہین ایڈے بے حیائین اینا ظالمہ پتران دے ہاتھ کٹ کے مارے اینا ظالمہ پتران دے ہاتھ کٹ کے مرے دے رہین آدھ یہ حیاء کریں آمینہ نانا محمد ورحمت اللہ علیہ احباب وشیعتہم وموالیہم اللہ علیہ احباب وشیعتہم اینا ظالمہ پتران دے ہاتھ کٹ کے مرے دے رہین اینا ظالمہ پتران دے ہاتھ کٹ کے مرے دے رہین بلند فرماوے جتنے عزت علی شرفات شریف فرما ہیں مالک سارے دے خاندان دے مرہومین دے درجات بلند فرما مالک اسے سارے دے خاتبہ بالایمان فرما ناگہانی مواد تو امانتہ فرما حج بیت اللہ مقامات مقدس عدی زیارات نصیب فرما محمدی مخدومہ محرومہ بیٹی دا دکھ سون وستے اور بیبینوں شفیہ روز جزا وسیلہ قرار دے من وستے جتنے تشریف فرما ہیں میں نہیں جانا دا حاضرین کیا کیا حاجات رکھ دیں تیرزات علی امام بزات صدور ہے مالک سارے دن ایک حاجات پورے فرما امام زمان علیہ السلام دے ظہور تعجیل فرما قلب ناظرین امام زمان اسے سارے درازی و خوشنود فرما سداقیدہ ہے دعا مدی قبولیت بہترین وسیلہ اور ذریعہ آل محمد صلوات ہے انہ سارے دعا مدی قبولیت وستے محبت بری بلندہ وازنال صلوات میرے وستے نہایتی مقام شکر ہے اور سادہ دی بات ہے آج سب دی محبت کی تسام مومنین دی زیارت نصیب ہوئی مختصر جائیں وقت چکتالی بالبانہ شریع ذمہ داری پوری کرنے ہوئے ہیں شب شہادت مخدومہ ہے تو بی بی جی سیرت حوالے نہ لہی چند گزارشات اگر توڑی توجہ ہوئے تو گفت کو شروع کی تھی جائے اتنی جہالت زدہ معاشرہا اگر کسی دے گھارچ بیٹی پیدا ہوئے ہا لوگ عیب سمجھ دے ہن میرے گھارچ بیٹی پیدا کیوں یہ میرے گھر دھی پیدا کیوں تھا یہ زندہ درگور کرنہا ایسے جہالت زدہ معاشرچ اللہ نے مصطفان زہرہ جیسی بیٹی عطا کی تھی میرا بھئی پوتر دیونا دھی دیونا اس مالک دے اپنے اختیار چاہے کتنے گھار ایسے پیش نظر ہیں حالات تلاکہ تک آگئے بھی جدن دیئے ساڑھے گھاریں چاہیے تا بیٹیاں پیدا کر دیئے انہیں کو چوتھی دھی جام پہئے انہیں کو پنجوی دھی جام پہئے اتنیا ناچاکیاں سورہ الگ لڑ دائے ساس الگ لڑ دیئے تو تے جدن دیاںیاں میرے پوتر دی پتن یہ کو نسل ودسی یا نودسی کوئی پوتر جام پہیا فلانی کل لئیوں کو ترہے بیٹے جام گئے تک اچار دیریاں جام گئے اس کم اکل میں اتنا ہوش نہیں ہے بیٹا دیونا یا بیٹی دیونا پردے دار دے اختیار چھ نہیں ہے خالق بھی خدا ہے رازق بھی خدا ہے زندگی بھی او دین دے موت بھی او دین دے پتر بھی او دین دے دھی بھی او دین دے جس نوچاوے جوڑا جوڑا تا کرے جس نوچاوے سکدہ دنیا تو ٹور چھوڑے او کس سے دے مشور ہیں دا موت آج نہیں اور قدردان بیٹو بیٹا ہے نعمت تو بیٹی ہے رحمت قربان اس مقدومہ دے عزت اور عزمتنو مقدومہ اس وست رحمت بنکے جڑا آپ آلمین وست رحمتہا اللہ اکبر جناب سید آدھی سیرت دے حوالے نال بی بی دے مختلف پہلو اگر بیٹی پیدا ہوئیے تو بدا ناراض ہوں دے بیٹا پیدا ہوئے تو خوش ہوں دے جس علی ولی دی ولایہ دے دم بھر دے ہو علی ممبر کو فاتبہ کے فروارن اللہ جس نو دو بیٹیاں آتا کرے ترائے بیٹیاں آتا کرے بیٹی دی اچھی پرورش کر کے امانت ٹور چھوڑے اللہ اکبر اور دوسرا جملہ معصوم دا فرمان پیش نظر ہے جب اللہ توجہ کرے جب اللہ کسی پہ راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے بیٹی عطا کرتا ہے اللہ اکبر اور علماء اخلاق نے ملی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائے جدہ سفر تے بنیے تو بھی تک گبرانیتیں نہیں پیئیں سفر تے بنیے تو جدہ ہواپس آمیں کوئی توفتہ ہے حسب توفیق گھن کے آئے گھر بچے آماز سے جدہ گھن کے آمیں پہلے پتر انہوں نہ دیویں پہلے دھی انہوں دیویں یا رسول اللہ سبب کیا ہے نبی اندھ سلطان فرمائے کوئی حدیعہ کوئی توفہ گھنائے پہلے بیٹے انہوں عطا کرسے تا فقط بیٹا خوش ہو سی میں نبی اندھ سلطان پی آمازا اگر پہلے کوئی چیز بیٹی انہوں دے سیں جدہ دھی خوش ہو سی رحمان خالے خوش ہو سی اللہ اکبر اللہ اکبر توجہ ہے اللہ اکبر پیغمبر علیہ صلی اللہ واسد خاص احتمام ہویا دنیا تے آمنا جناب سیدہ دا پھر اس تو بعد میں سیرت دے ہوا لینا چند گزارشات حکم پروردگار ہویا جناب موسیٰ علیہ صلی اللہ اللہ دا قرآن دے وعد وعدنا موسیٰ صلاثین لیلہ موسیٰ ترید یاڑ عبادت کر دن کو رکھ روزے رات نکر میری عبادت پھر حکم ہویا دس دن ہور مکمل کر چالی دن جناب موسیٰ نے کی تھی عبادت کوئی تور منع جاتے گئے اللہ نے تورات جیسی ہیں تختیاں عطا کی تھی ہیں چالی دن عبادت اللہ نے تورات دیاں تختیاں عطا کی تھی ہیں قدردان بیٹھے ہو حکم ہویا رسالت مابنو میرا حبیب مصطفیٰ چالی دن عبادت کر چالی دن تو بعد میر آج تیا میں رحمان خلق دنو کوئی حدیہ دے مڑے ہون میں نتیجہ انج دینا رہنا توڑے چہرے تیرونہ کا ویسی جناب موسیٰ علیہ السلام اگر چالی دن عبادت کرے اللہ تورات عطا کر دے اگر مصطفیٰ چالی دن عبادت کرے اللہ زہرہ عطا کر دے جنات چدرکت انار دا سیو دا درخت ہے اللہ نے نور زہرہ منتقل کی تا اور پیغمبر علیہ السلام نے تناول فرمایا اللہ نے جناب خدیجہ دے بدہ نیچو زہرہ جیسی بیٹی عطا کی تی اللہ اکبر تو پیغمبر علیہ السلام نے میر آج تے دو توفے ملیں دو حدیع ملیں کیڑ دو توفے تو کیڑ دو حدیع سردی ضرورت توجہ کرے اللہ نے رسالت مابنو شب میر آج دو حدیع دو توفے عطا کی دیں پہلے توفے دنا ہے نماز اللہ اکبر پہلا پاک پیغمبر اللہ نے توفہ دیتا ہے وہ ہے نماز اور دوسرا نور زہرہ تو اس وجہ تو پاک پیغمبر دنیا تے زندگی چجدہ آزان دی آواز بلند ہوئے آ گھارج بیٹھے ہوئے نا اللہ اکبر دی صدا بلند ہوئے آ مصنع تے چھوڑ دیں مینو جند توفہ یاد پیان دے یا نباز واسطے مصطفی اٹھ دا ہا یا زہرہ واسطے اٹھ دا ہا اللہ اللہ تونس سلامت رکھے بھائی میرے محترم سامین پیغمبر علیہ السلام نے ساری زندگی مشرقین دا مقابلہ کیتے ہیں کنہ دا مشرقین دا مقابلہ کیتے ہیں اور پیغمبر علیہ السلام اور نہ مرتضی علیہ السلام منافقین دے چہرے تو نقاب نہیں ہٹایا شاء اللہ میں گل سمجھا سا گا پیغمبر دے کٹھے باندے ہیں ظاہری طورت اسلام قبول کیتے ہیں اقرار بھی کر دے ہیں لیکن منافق نفا کہا دلچ اور علیہ السلام دے دورچ بھی تو میں خلاصتہ نہیں جادا مصطفی ساری زندگی مشرقین دا مقابلہ مرتضی کفار دا مقابلہ جناب ظہران منافقین دے چہرے تجڑا نقاب خطبہ فدق دے ذریعے منافق نو آیاں کر چھوڑے انہاں منافقین دے چہرے تو نقاب ہٹا دیتے کیونکہ ایام فاطمی شریع ذمہ داری ہے فضائل دھیر سارے انہاں نوجوان نو متوجہ خطبہ فدق دے حوال نال محمد دی دربار گئی کیوں ہائی اور مقدمت نوجوان نو پتا ہوئے دو اطراز ہیں اور اس تو خطبہ فدق اطراز کہ یونیورسٹی اچھے بیان کیتا جان دے سہیں اگر پہلی خلافت پھر دوسری پھر تیسری اگر فدق غصب ہوئے تو پھر جدا حکومت مولا علی 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 سلام دی پڑے پیر علی نے فدق واپس کیوں نہ کیتا توجہ ہے اطراز کیتا جان دے کہ فدق واپس کیوں نہیں کیتا یہ سوال چھٹے امام دورج بھی کیتا گئے مولا علی 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 نے فدق واپس کیوں نہ کیتا معصوم فرمایا کہ علی علی نے فدق توجہ میں شاہر سنا ہویا جس غصب گئتا وہ بھی دنیا تو ٹور گیا جس دا غصب ہویا حق وہ بھی دنیا تو ٹور گئی لہذا معصوم فرمانے جس غصب گئتا وہ بڑی ظالم جس دا حق غصب ہوئے وہ بڑی مظلوم توجہ بھائی معصوم فرمائے جڑا ظالم ہا اللہ دو دو تے عذاب ہودا بیا تے جڑی مظلومہ ہی انہو اللہ دی طرف آجر ملدا بیا ما سو فرمائے دینا علی مولا نے میرے داد دنے حق اس وجہ تو فدق واپس نہ گیدا وہ چاند ان ظالم دے عذاب جس کمینا ہوئے مظلومہ دے آجر جس کمینا ہوئے توجہ ہے اور پھر فرمائے اگر صدق غصب ہوئے اس اللہ تے معاملہ چھوڑ دینا اند اللہ قیام تل دین رحمان خالق ساڑی عدالت فرمو سے پس منظر کیا ہے سات ہجری اس تو پہلے اچھا جتنی ہیں پہلے جنگہ ہیں پاک پیغمبر دیاں دفاعی جنگہ ہیں توجہ کیا ہیں دفاعی جنگہ ہیں لیکن جنگ خیبر ہے جنگ پیغمبر علیہ السلام جا کے لڑیے بقاعدہ چاہ لی دین انتالی دین لڑ دے رہے پھر خیبر فتح ہویا میں خیبر نہیں سوڑا منا چاہتا ایک نتیجہ دے منا چاہتا خیبر یہودی مسلمان انہوں تنگ کریں دیں انہ مسلمان خات لکیا یا رسول اللہ یہ یہودی ساکھ تنگ کریں اللہ انتر جیسا پہلوان حارش جیسا پہلوان جدہ خط پاک پیغمبر کو لپہنچے تو پیغمبر علیہ السلام نے اس خط دے جواب اجلے کہ اگر تو اڑی کلو مرہب ہے تو میرے کلو علی ہے باز آجاؤ لیکن باز نہ آئے پھر خیبر جنگ خیبر ہوئی فتح ہو گئی اور جڑی یہودی بچ گئے انہ آکے پاک پیغمبر دی بار گائچ فرمایا کہ ایک فدق ایک ارازی ہے اوہ سپراپٹی توکو دین نہ ساڑے بچے قتل کیتے جائیں نہ ساڑیاں عورتان گرفتار کیتے جائیں تو جو بھئی فدق جناب نوح علیہ السلام دے پوتے دا ناہا بنجر زمین پہاڑ آباد کیتا بھالت باغ آگات بیاں ایک کم از کم ارازی ہو استعمال کرے جہندہ کج نہ کج تعلق کس نبی نال ہو انہوں تحریر بھی آکے دکھائیں یا رسول اللہ اے فدق کا ستوکو دینے ہیں جیڑی جناب نود پوت فدق نے تحریر لکھی اے تحریر بھی توقو دینے ہیں اور اے فدق ساری پرہ پٹی بھی توک دینے تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ 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 سلم نے اسے تحریر دے کاغذ کلم تحریر موجود ایک کلم انگوائیا اور اسے لکھیا میں محمد ابن عبداللہ تحریر پیا لکھ دا اس ساری پرہ پٹی میں اپنی دی فاطمہ تو زہران اور حبہ کر رہی اللہ اکبر اللہ صلی اللہ محمد عبداللہ محمد تو پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ حبہ کر دی تھی نوجوان عزیز جوان جتنے بیٹھیں دو قرآن مجید مال دا تذکرہ ہے دو مال دا تذکرہ ایک مال غنیمت اور ایک مال فی مال غنیمت ہون دے تلوار نال نیزے نال گھوڑے دوڑا کے جنگ حاصل کیتے جائے مال اور پھر صحابی برابر تقسیم پیدا اللہ دا حق ہے گھوڑے اللہ دا حق ہے وہ ایک سلسلہ ہے لیکن مال فیع مال ہے جیڑا بغیر جنگ دے حاصل ہوئے وہ پیغمبر علیہ صلی اللہ سلام دا حصہ اس سجد کیسے اور دا حصہ شامل نہیں ہوں تو لہٰذا سات ہجری تو گھن کے یارہ ہجری تک پاک پیغمبر دی بیٹی جناب سیدہ دے قبضے چاہے اور بی بی نے اپنے مزیرے معمول کیتے ہوئے جیڑے کام کریں دے انزمینہ تے سات ہجری تو یارہ ہجری تک پیغمبر دے زندگی چار سال فدق اچھا یہ بھی جوان انہوں دست چھوڑا فدق ہے فدق نہیں زبر ہے فدق تو فدق کی پراپٹی جناب سیدہ دے قلو موجود ہیں وہ دوں پیغمبر دیں آنکھا باندھوئی امت دیں آنکھا کھلی اُس مصطفیٰ دی سکی دی گلیاں جروندی ودی ناکھا تے سوار ہو کے علی مہار پکڑے ناہ ایک ایک صحابی دے دروازے تے زہرہ دست تک دے دے جلو دربار سو میں محمد دی ساچ دی کوئی عددہ ساڑی قوات سماعت کمزور ہے بی بی سانو اللہ بول گئی اللہ اکبر اللہ تو سلامت رکھے او کار اندے او کم کرن لے ہٹا دیتے گئے بی بی نے پتہ جدہ چلے بی میرے کم کرن لے ہٹا دیتے گئے بی بی نے اپنے گار تو ممبر تک کنات نصب کرائی پھر کنیز اندے جرمت چادر سرتے کرکی جنب ام ایمان دن جدہ نظارہ قدم چاویا وط رکھیا مینو مصطفیٰ ترن یاد آگیا ایتوڑی محبت ایتوڑی عقیدت مقدوم دیتون شفاعت نصیب ہوئے اللہ اکبر علماء احل سنت نے بھی لکھے پاک پیغمبر بیٹی چلنا مشابہ باب چلنا دربار پہنچے صحابہ موجود کنات نصب بی بی نے تلانی خطبہ دیتا ہے یہ جوڑا میں نے پہلے جملتیں یاد ہوئے پیغمبر مشرقین دنال اور مرتضی کافرنال بی بی نے منافقین دے چہرے تو نقاب ہٹایا خطبہ دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تمام طریف وزات وست جس اللہ نے بے پناہ نعمتتو نوازے کون اللہ الممتن او من الابسار رویت جس نو انا زہر اکھا نال نہیں دیکھی جا سکتا بی بی نے تعرف کر اشہدو اللہ 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 وعدہ اللہ شریک اللہ اکتا ہے پھر اشہدو انہا محمد عبد رسول اتنی جہال معاشرہ ہے اتنی تاریخ ہے تُس غرق ہے میرے بابے نے علم دی رو شرین آل تو نو حید رہا بھی کھائی اللہ اکبر چھوٹیاں چھوٹیاں گلنا تھے توڑا قتل عام ہوں دا میرے بابے نے ایک مسلمان دوسرے مسلمان دا بھیرا بنا چھوڑے اس وقت نو تُس بھول گئے ہو جہدہ توڑا زمانہ دشمن توجہو بھئی پھر بی بی نے فروا تدین تعرف کرایا فرمایا جعل اللہ ایمان تطہیر اللہ من شرک اللہ نے ایمان اس وجہ تو واجب کرا دیتے تاکہ تُس شرک تو بج اور پھر فرمایا جعل اللہ صلاة تنزیح نان القبر اللہ نے نماز اس وجہ تو واجب کرا دیتے تاکہ تودے رزق جدا ہوئے تو نتہارت باطنی نصیب ہوئے بی بی فروات دین دا تعرف کرن دیا جدہ اینا جمل پہنچی فرمایا ایوہ ناس او لوگو عیلم انی فاطمہ بنت محمد جیڑی تودے سامنے بلین دی کھڑی تودی نبی دی زہرہ ہے کتنے مہاجرین و انصار ایسے انجڑے روان لگیں پھر بی بی فرمایا یبنا فلان اندار سابا کولار سابی توں اپنے باپ دی وی راست دا حق دار ہوئے میں ظہر آ نہیں بن سکتی اللہ اکبر پھر بی بی نے آیات الہ حدی تلاوت کی تی وارث سلیمان ابن دعود سلیمان دعود وارث بڑے اتنی وی کم بی شلمان آیات استدلالی طور بی بی پڑی انہا کہ پہلے حق انہ کتاب اللہ سانو اللہ دی کتاب کافی بی بی نے قرآن پڑیا پھر ممبر تبا تیرے بابی کو سنے نانو معاشر الانبیاء لا نارس ولا نورس ما ترق نہ صدقہ اسان گروہ انبیاء تیرے بابی کو سنے جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے نہ ہم کسی کے وارث بنتے ہیں بی بی فرمائے اگل بابی توانو دسیئے میں زہرانو نہیں دسائی پھر ممبر تبان اللہ دے کوئی گوا سنے تیرے بیچے اور چھوٹے ہیں اور امی ایمن کنیز اے نہ دی گوا کبول نہیں ہے پھر ممبر تبان اللہ دے اگر کوئی بابی دی تحریر تبی کھا کم دے ہوئے حتہ نال محمد دی تحریر دی کھائی چاچا جان دے پھر اس تحریر نال کیا ہویا ہے ایک عالم دین چانڈی مرہوم جیدہ محمد دی دک شروع کرے نا وہ جی بی چو پرچی کرے نا اندھ ٹکڑے کر کے زمین تے سٹھے نا کی بلا مولی صاحب کرسی تو لہ بن تکڑے چاکے کرسی تے مومن کو پوچھ دے کتنی دیر ہوئی ہے میں ٹکڑے چھین دے یہاں جی میں تُسا رو پہ مومن رو کے آدھر مولی صاحب تھوڑی نہیں دیر تُسا لتھے تکڑے چاکے آگئے رو کے فرمین اتنی دیر محمد دی بھڑی ہو ہوگئی اللہ عجر کمال اللہ سبحان اللہ اتنی دیر محمد دی ضعیفہ ہوگئی کوئی آدھے ترائے گھنٹے کوئی آدھے پانچ گھنٹے میں ایک لحظہ کھڑی کون کھڑی رہی کھڑی جن نبی سلطان اٹھین مسائب جلدی جوڑ نہیں سفر کرنے ناراض نہیں ہوں چند صحابہ بھی بیٹھ ہیں علی مولا تشریف فرمائن ایک بند ہے کہ مرد بستے او کھٹے مکیڑ ہوں دے کسی کہ مل تنگ دست ہو مال تھوڑا ہو علی مولا فرمائن نہیں مرد بستے بھی مشکل نہیں ادنی مرد بستے او کھٹے ہوں گیڑ ہوں توجہ بیٹھ اس جملت عبادت ہو اس تھٹا سا بھر چھوڑیں علی مولا فرمائن مرد بستے او کھٹے اے شریف دے سامنے زوجہ کوئی تماشا مارے سائل آدھ مولا رون دے کیوں امام مرے زخم نہ دکھا میں وقت نہیں بھولدہ جدہ بے حیاء میرے سامنے زہران تماشا مارے آہ اللہ جاندے تماشا دا لگنا گوش وار ترٹ کے زمین تے رٹھے آئین امام حسن موعتبہ ایک گلی چاہویں راہ بدل چھوڑیں دے صحابی پوچھ دے مولا جدہ تو آن دے تو راہ تبدیل کار اتنی عبادت کرسے جتنی نصیب چوسی اللہ تو نجزہ خیر عطا کرے بھئی اچھا میں ایک نفسیات تیجھو ملات تک تیرے زہن قریب ہو تک نوین سنے سامن گھر اچنا چاکیاں پیدا ہو اندی ایک شوہر نے بیوی کو تھپڑ مارے دو دن تو بعد حساس ہو میں بیوی کو نہیں مارنا چاہی دا گھر بیٹھے بیوی کو آدھے میں مازرہ چاندہ میں تک تھپڑ مارے بیوی دے تو میرا حاکے میں تو میرا شوہر دے بیوی دے تو میرا حاکے میں تو میرا شوہر ہاتھ بن کے پیادی جنہ دل اللہ کی بے شک مارے پر منت لئی کر میں دھی سامنے نہ مارے کر آج چوتھا دے میری دھی بخار میرے کلو پچھ دیئے کیا زینب کل سو شرم آکے نہ نورو سبحان اللہ زندگی دا پتن اللہ تنو جزائے خیر عطا کر جز ظہر آدی غربت وین کر کے رون دے پی کیڑا کیڑا دکھ سڑا ماں علی ملہ گھار چاہیں جناب سیدہ پچھے یا علی میں جناب فیضہ مدینہ دے لوگ سلام نہیں کریں دے میں سلام کر دا لوگ سلام اللہ اکبر حسین انصار یان ایران دے روزہ خان انہاں بی بی دی غربت پڑی مجلس ختم ہو گئی سارے چلے گئے ایک جوان سف از بی دے دھائیں مار کے رون دا بیٹھا آل مدین ہے کہ اس جوان کو سڑ دو میں پچھنا چاندہ محمد دید دکھ تین اتنا روائے جوان روپ دے غیر دا مسئلہ پچھنا چاندہ تین محمد دید دکھ روائے وہ جوان سامنے جوان روندہ بدہ حسین انسار پچھے بھی دکھ تین روائے ادھ قبلہ صاحب میں جرا حد کام کردہ میں ہڈیاں جو ڈاکٹ رہا قبلہ صاحب میں جاندہ کیڑی ہڈی ترٹے تے کتنی تکلیف ہون جب تک پلیسٹر نہ چڑے جدہ پلیسٹر چڑھ تکلیف مک وین دی کبلہ صاحب میں جاندہ جاندہ پسلی ترٹ تکلیف ہون دی تُس فرمائے پنجھتر یا پچانوے دن اوکی محمد دی نماز پڑھ دی رہی کبلہ صاحب جدہ ساگ نماز کی میں پڑھ دی سبحان اللہ اللہ تُنہ جزائے خیر عطا کرے اچھا آیت اللہ میلانی ایران دے بہت بڑے اسے صدی دے مجتہ آیت اللہ میلانی سعی کڑھ میں انشاءاللہ یہ سطر سمجھا کے دوین سنے جرمن فیملی ہی انہا آکے آیت اللہ میلانی کو اسلام قبول کی تا اور پھر مذہب حق کا قبول کی تا انہا کوئی پوچھا گیا کہ بلا وجہ کیا ہے کیس وجہ تو انہا اسے فیملی نے اسلام قبول کی تا پھر مذہب حق کا قبول کی تا انہا دے سائے بھی پوری فیملی کار چوین دی پہ انہا ایکسی ڈینڈو ہے انہا ایک جوان بڑا علاج کر ہے انہا لیکن بچی سیعت یاب نہ ہوئی چار پھئی تے مرد اور ستی راویہ انہا دے گھار دے نال ایک سی ازادی ہے مومنہ ہے انہا دے گھار چوہ سی عورت نکل دی پہ یہ سی ازادی بھی نکل لی پوچھے سی بچی کیا حال بڑا علاج کر ہے لیکن سی اتیاب نہیں ہوئی سی ازادی یاد آکھ ہوتا ایک ڈاکٹر مہیند ساوہ آکھ ہوتا ایک ڈاکٹر مہیند ساوہ او دے کلو علاج ممکن ہے آدم ہربانی کر جتنا پیسہ لگ سی سا لے سو سی اتنا ہے جس کمرے چو بچی ہے اس نو خدروازہ بند کر تری دفع بلند آواز نالا کہ یا ظہرہ بچی نو بچی نو تری دفع بلند آواز نالا کہ یا ظہرہ اور یقینا بہت بڑا وسیلہ ہے مقدوم اگر کچھ پریشان بیٹے بی بی دن توسل کر انشاءاللہ اللہ ذات پریشانیاں دور کرے سی آدھی بی اس سے دروازہ بند کیتا ہے میری بچی نے تری دفع کہ یا ظہرہ یا اچانک کمرے چنور میں پتہ لگے سامنے کوئی پردہ دارہ کھڑی بچی سنو اندھی آیت اللہ بی لانی کو بچی چار پی تو اٹھ اور تر آدھی بی بی میں نہیں اٹھی سکتی میری پسلیاں ترٹی ہوئی فرمائے کہ میری بی پسلیاں ترٹی میں زہرہ ترٹی میں زہرہ تیرے سفارش خواستے اللہ کو لدعا کیتی اللہ تینا شفا اتا فرما سی وہ بی بی دیا کھڑتے میں اٹھی تر پئی روین دی یا گالے جہن دی سفارش تے ایسے مریضہ نو شفا مل دی آدھے یا علی میرے زخم دا میری اولاد نو نو نرس اللہ اکبر کیونکہ شہادت کال دی مجلس باقی ہے میں صرف دکھ دو سنے نا جناب بلال تیر دکھ کی وین کرن دی محمد دی تر گیا شام آدھن میں جناب بلال اکی یا رسول اللہ تو اڈی حالت قائم بڑھئی نبی اندھ سلطان فرمائے بلال توں ہی میری دین اکل چھوڑ جناب بلال ادھن میں پک لگے خیر کونی صبح ہوئی میں سوار ہی سوار ہویا نماز پڑھ مدینہ پہنچا پیغمبر دے روز تے بھال عجر کو ملال وین کر رونا عظیم عبادت عجر کو ملال آدھے میں سوچھیں دا کھڑائیم جو زہرا آدھے درواز نو کھئیں آگ لئیے آج سے مدینہ دا وسد کولوں کو زردہ پیا آدھے بلا آل وقت تین تم آچ دا پتا کوئی نہیں آدھے کہیں مارے تماشا تے کیوں مارے تماشا زہرا تماشے جھلیں دی رئیے آیت اللہ کمپانی نہ لکھیا میں کدا نہ پڑا انہ فرمائے دو جل دو درواز پیچھو پتھران دی دی وار در میان چھو حسین دی مائی جدہ دا درواز جل گیا ایک ظالم پیر دی ٹھو لد کیڑی درواز تو آج تو فوج گزر دی پیئے طلبت لئی اتے درواز آج تو فوج گزر دی رہی آج یہ حیاء کر آم اینا بابا محمد نہیں 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 جی میں حق بن دے ظہرہ آج غربت عجر کمال اللہ اللہ تو نجزہ خیر اتا کر حوصل نال سلیم ابن کیس علی آدھے میں دو ربی اللہ مدین کوئی نائم جد آیا تھے میں لوگا تو سن جملا میں لوگا تو سن آئے لوگا دے ودیاں جو فوج پیغمبر دی دی گھر داخل ہو گئی آدھے میں نو کس دی غلط یقین کوئی نام سلمان گول نا شروع کی تے آج سلیم آدھے جد میں مسجد نبی چایا سلمان قرآن بیٹھا پڑ دہا سلیم آدھے میں پوچھے سلمان میں لوگا تو سن یہ لوگا دے ودیاں جو فوج پیغمبر دی دی گھر داخل لوگ اللہ دے نا تے دسا گل سچ قرآن بند گی تے تے موت پیٹ کے سلمان آدھے سلیم کیا دسا آج دا فوج داخل ہوئے اللہ جن دے ظہرہ دے سار تے چادر کوئی نہیں سن جملہ ایک پاس چادر ایک پاس ظہرہ تڑپ دی ای ای میں تڑپ دی یہی جی میں کٹھو یا پرند آج رکم اللہ میں زیارہ دا جملہ سڑھیں دا حوصل نال سہی کڑ میں اگلی ستر پڑھ دا اللہ تو جزائے خیر تا کرے ہر گھر چھ مفاتی الجنان جا کے گھر وان کے زیارت نام چھ پڑھ لوائے زیارہ دا جملہ اسلام علی کہ آئی تو حال مز تا دا تل مقہور جوان مز تا دا اس پرند آدن جائے دے پار تروٹ بنجن جان دے جس پرند دے پار تروٹ بنجن او ڈڈن دے کابل نہیں ہوں دا او پرند کئی ویل اٹھ دائے وط ڈھان دائے اٹھ دی وط جھان وین دی آد فیضا میں سہارا دے میں اٹھ یا زہرہ یا زہرہ شلام حسن دی راضی اجر ام اللہ اجر ام اللہ جد نغاشت افاق ہوئے دے گھر چپ یہ نگان نام محرم دے قدم دے نشان بطول ڈٹین آد یہ فیضا دس آ میرے شاہ کین گی آ دے اللہ علی دی مظلومیت آ دے فیضا دس آ میرے شاہ کین گی بی بول نہیں سکی جو ایڈی خوف زد آئے گل چشارہ کر کے آ دے سردار نو دربار گھن گئے او جوان بے شک امیر جو تھٹا سانی بھرس گیا عجر ام ملللہ عجر ملللہ اللہ تین جزائے خیرت آ گرے میں سچین دا کھنا جو اگلی ستر کی میں سن ست کی میں برداست کرے سے زخمی ای چا چا جی اٹھی نہیں سکتی پر اٹھی ضرور اٹھائیے جی تالی کو گرفتار کر کے گی دی ویندیان زہرہ علی دیا بھائے چاہت پائے آدھے ابنا فلا خلو ابنا امی میں دے چا چا جائے نو چھوڑو ورنہ میں زہرہ سار دی وال کھل عجر کو ملللہ عجر کو ملللہ ایک بار میرے نال و ہاتھ بان کے آدھ بی بی علی مرد مرد گرفتار ہوند راند علی دربار چوہ دا آج علی دی گرفتار تیرے تو پرداشت نہیں ہوئے آج دا پانج لک شام دے بازار چن چ دا زین آباد یہ میں رہا دے میرا نانا محمد یا زہرہ یا زہرہ عجر کو ملل جی 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 اللہ تو نجز خیر عطا کرے سن دے ستر توڑے حوالے کرے نہ عبادت واسے چا چا جی ذمہ دار نال پیاد دو تازیان جائن جی شیعہ کو منو کبر دیا کندہ تک نہ بھل سین پہلا تازیان ہو آج امان لگ آہ جدہ زہرہ آدھ آتا لی دیا بائچ آہ نال اللہ حرام کن فزن آدھے جو تازیان آج اللہ اس تی لانت کرے اس تازیان آج آئے تازیان آنہ ہاتھ آتے مارے آئے جن آتا نو محمد بو سرے دہا شال آئے دہا ترٹ پو آئے تازیان آنہ مارے ہاتھ تازیان آنے دا لگنا زہرہ دہا چھٹا نئی ہاتھ ترٹ بطول وط بھی ہاتھ نہیں چھوڑے دوسرے ہاتھ نال علی دیا باں پکڑی ماں فی میا منگ دا روایت بوں کیے جدائن ظالم آئے جو زہرہ ہاتھ نہیں چھوڑے دی ایک بے آیا آگے وط کے زہرہ نو عجر رسالت دیتا ہے اس وجہ تن زہرہ لی دے سامنے کپڑا رکھیں دی جدائن دا ظہرہ آکھ چھپیں دی عجر کمال آخری سطر ایک پہلا تازیان جڑا مانو لگے پچھو مولوی صاحب دین تازیان قدر لگے جدہ شام غریب فوج لٹیں دی و دی شمر حرام یاد میں زین دی چادر چہات پائے واس لگ دیا تا زین چادر نہیں سُڑ جملہ اے بے حیاء آدھائے میں اپنے دیر چھکین دا حیم زین اپنے دیر چھکین دی آدھائی کاتا اللہ ہو یاد ایک آور جلائے اللہ تیرے ہاتھ کلم کر میری چادر نہ لہا اے بے حیاء آدھائے جدہ چادر نہیں چھڑے دی میں پاسے نہ لوں تازی آنا چاہے ہائے میری اللہ میں پاسے نہ لوں تازی آنا چاہے تازی آنا ہو آج لوہ دیاں میں خان لگیوں یائن تازی آنے دا لگنا زینب دا ہاتھ چھوٹ گیا آہ اے بے حیاء دے چادر لہا کے چاند قدمہ تھے گئی سُڑے جملہ علی دی دی حالت کیڑی ایوال کھل لے یائن ہاتھ ودا کے آدھ یہ میڈا برگا بلار آدھ یہ میڈا نانا محمد مری ما ظہرہ علی علام اللہ حسین 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 مؤیم انقلبون آخر دعوان الحمد اللہ رب العالم بار اللہ بسد محمد وعالم محمد مخدوم دی غربت واسطہ میں نہیں جاندہ حاضرین کیا کیا حاجات رکھ دیں عالم دین نے غربت بیان کی تیم حسن مجتبا نے عالم خابج عالم دین کو حقیات میری غربت بیان نہیں تی عادی مولت وڑھ سارے دکھ بیان کی تیم امام فرمائے سارے دکھ وہ بیان نہیں کی تا جدہ فوج دھار جد داخل ہو یہ حسن حسن حسین کئی ملے باب علی دی اب آ پکڑ دے حسن کئی ملے اممہ زہر آدھی چادر بار راب صدقہ محمد وآل محمد عظیم عبادت اپڑی بارگاہ اچ قبول و منظور فرما بیمار کو شفا تا فرما مرہومین دے درجات بلند فرما ذکر چگر سامن کوئی غلطی ہوگی مالک ما فرما امام زمان علیہ سلام دے ظہور تعجیل فرما قلب ناظرین امام زمان راضی خوش ند فرما میرے عزت حلی بھائی خاندان مرہومین تسا سارے اندے جتنے بھی مرہومین مرہومات مالک سب درجات بلند فرما سارے وعال علی نجم مقام اطاف فرما بحق محمد وحل بیت طیبین